آج ہم نے بہت ہی زبردست قسم کا بہت ہی مزیدار سالن تیار کیا ہے علو انڈے اور مطر کے ساتھ بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے اینڈ تک دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا تو چلتے ہیں اپنے سالن بنانے کی طرف ایسا سالن آپ نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا یقین کیجئے تو چلیا یہ علو انڈے اور مطر کا سالن جو ہے تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے خضر و کرم سے ہزتے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے دیکھ رہے ہیں آپ کے انڈے اُبل رہے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں علو مطر انڈے بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور بہت مزید کی ریسپی ہے فالو کیجئے گا سکپ مت کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے پانچ انڈے اُبلنے کیلئے رکھ دیئے ہیں اس کو دس منٹ میں اُبالوں گی ویڈیو کو لائک کر دینا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور آل کے اپشن کو سلیکٹ کرنا ہے اور سکپ نہیں کرنا ویڈیو شیئر بھی کیجئے گا اور فیڈبیک بھی مجھے بتائیے گا بھی ضرور تو یہاں پر میں نے تقریباً ہس بھی ضرورت گھی لیا ہے آدھے کب سے تھوڑا سا کم ہے گھی گرم ہو گیا ہے ایک ادر درمیانے سائز کی پیاس کو میں نے گرینڈر میں ڈال کے پیس لیا ہے تو میں اس میں شامل کرتا ہوں تھوڑا سو اس میں پانی شامل کر کے گرینڈر کیا تھا اس لیے پانی پانی تھا تھوڑا تو وہ چھنٹے آئی ہیں تو اس کو ہم کریں گے براؤن اور پیس لی پیاس کو براؤن کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے پر ہم نے کرنا تو ہے تو کریں گے تھوڑی دیل لگ جے گی لیکن اس کو ہم براؤن کر لیتے ہیں اچھا جی چھے سات منٹ ہو گئے ہیں چمچ میں بھی اٹھاؤں تو یہ کافی دیر تک پک رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پیاس ہماری جانے اچھی سی ہو گئی ہے براؤن بھون گئی ہے پیسٹ شامل کروں گی ایک چای کا چمچ اور اس کو بھون لیں گے تقریباً دو منٹ دو منٹ کے بعد میں دو عدد بڑے سائز کی ٹیماتر کا پیسٹ سامل کرنے لگی اس میں بہت ملائم سا مسالہ بنے گا اور جتنا ملائم مسالہ بانتا ہے اتنا سالن اچھا بانتا ہے اور ملائم مسالہ بنانے کے لیے آپ کو اس کی گریوی ملائم بنانے پڑے گی تو اس کے لیے ہم نے پیس کیا ہے پیاس بھی تو آپ اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے پانی خوش کریں گے ٹیماتر ٹیماتر بھی سافتا ہے ٹیماتر کا پیسٹ بھی بھون رہا ہے اور ابھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ایک کپ میرے پاس ہیں مطر نکلے ہوئے تو میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ مطر بھی گلنا شروع ہو جائیں گے ساتھ ساتھ اچھا جی فیل ہال جو میں اس میں مسالے شامل کروں گی ان میں ہے آدھی چاہ کی چمچ کسوری میں تھی میں نے دیر چاہ کی چمچ لیا ہے آدھی چاہ کی چمچ حلدی پاودر اور ایک چاہ کی چمچ سے تھوڑی سے زیادہ لائمی چھوڑا ہے آپ یہ بھی اپنی مرضی سے لے لیں ایک چھٹکی کلونجی اور ایک چھٹکی اجوائن ہے تو میں اس میں شامل کرتی ہوں باقی مسالیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی رہنگی تو بھونائی ہم کرتے رہیں گے اس کی ساتھ ساتھ مطر بھی پکتے رہیں گے اور پیسٹ بھی سشک ہوتا رہے گا تو ملتے ہیں تقریباً 6 سے 7 منٹ کے بعد اور بھونلی ملتے ہیں چار پانچ منٹ ساتھ مزید بنجائے کا مسائلہ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے آلو بھی ڈال کے بھونڈ لیا ہے اور ہم اس میں ہسپس ضرورت پانی ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ہمارے آلو اور مٹر جائیں اور کچھ گریو ہمارے پاس رہے تو پریباً دو گلاس کے قریب میں اس میں پانی شامل کروں گی ایک گلاس میں ڈال دیا ہے ایک گلاس میں مزید ڈالوں گی اچھا جی دو گلاس پانی ڈال دیا ہے اب جو میں نے مسائلے اس میں ڈالنے ہیں وہ ہے زیرا ایک چائے کا چمچ میں نے پیس لیا ہے ایک چائے کا چمچ موٹا موٹا میں نے دھنیا پیس لیا ہے اور یہ کالی مرچوں کا ٹچ ہے آدھی چمچ سے تھوڑی سی کم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسائلے ہم نے ڈالے اور میں اس کو مکس کروں گی اور اس کو دھنیا آنچ پر آلو اور مٹر گلنے تک کے لیے چھوڑ دوں گی ڈھک کر سراخ کر لیتا ہوں پھر میں آپ سے دیکھتا ہوں دس منٹ ہو گئے ہیں اور میں نے چیک کر لیا ہے الحمدللہ آلو بہت اچھے سے گل گئے ہیں اور مٹر بھی اور یہاں پر دیکھیں انڈوں کو میں نے کانٹے کی مدد سے اس طرح گود لیا ہے اور اس کو میں اس میں ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈال دیا میں اس کو بلکل دھنی آنچ پر تقریباً 6-7 منٹ پکاؤں گی تاکہ انڈوں کا ذائقہ اور شوروے کا ذائقہ میں وہ انڈوں میں مل جائے کیونکہ انڈوں کا سراخ اسی لیے کیا ہے تاکہ دونوں میں اپنا ذائقہ آ جائے تو اس کو رکھتے ہیں ڈھککن بند کر کے لیکن تقریباً 2-3 منٹ کے بعد میں اس میں مزید مسائلیں شامل کروں گی تقریباً 3 منٹ ہو گئے ہیں ڈھککن کو تو اس میں ہم شامل کرتے ہیں آدھی چاہئے کہ پسا ہوا گرم مسائلہ اور اس کو مزید ڈھک دیتے ہیں 5 منٹ کے لیے الحمدللہ جی ہمارا سالن علو انڈے اور مٹر والا الحمدللہ تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار بنا ہے بہت اچھی شکل ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں ویڈیو کو شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اور مجھے فیڈبیک میں بتانا ہے آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں میری تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ